اور اب اگلی خبر راہل کی ریلی سے پہلے عمر عبداللہ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے کانگریس نے جمہو پر دھیان نہیں دیا عمر عبداللہ نے یہ گمبھیر عروپ لگایا جمہو کے میدانی علاقوں میں اتنا کام نہیں کیا تو راہل کی ریلی ہونی ہے اور اس سے پہلے عمر عبداللہ کا یہ بڑا بیان ظاہر طور پر اس پر سوال کھڑے ہوں گے چونکہ یہ صحیح یوگی ہے اور آپس میں اس طریقے کی بات ایک دوسرے کے لئے کر کہی جا رہی ہے وہ بھی بالکل چناو کے بیچ میں مدان والے دن تو اس کا مطلب کیا نکالا جائے کیا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے گٹ بندن کی گانٹ کیا کھل رہی ہے I hope that after Rahul is done campaigning in one or two seats in Kashmir he focuses in Jammu ultimately what the congress does in Kashmir is not that important what the congress does in Jammu is important and unfortunately congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do the lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the congress party yet the congress's campaign in Jammu is yet to begin and there are only five days of campaigning so i hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley the congress focuses all its attention in the plains of Jammu we are going to try to make a good job which is the argument in the valley when I came to the second phase that Congress in the valley that the congress in the valley is not going to be good performance i feel that if Mr. Abdullah if Mr. Abdullah it will not be the blame Congress to transfer کیا جا سکے کہ کانگریس کو جس شیطر میں دھیان دینا چاہیے تھا جمہو میں اتنا زیادہ اچھا دھیان کانگریس نے جمہو میں نہیں دیا ہم نے دیکھا بھی کہ ابھی تک کوئی دھواندھار ریلیا نہیں کی گئی ہے راہل گاندھی آج ضرور جمہو کشمیر میں ہے لیکن کانگریس کی طرف سے اس طرح کا اگریسیف کیمپین ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا تھا اس سے پہلے بھی دیکھئے اکھلیش love and hate relationship رہا ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا زیادہ دن نہیں بیتے ہیں 20 دن محض پہلے عمر عبداللہ نے ابھی پی نیوز پہ کہا تھا کہ ٹکٹ ڈسٹیبیوشن میں کانگریس کے ساتھ ہماری بات نہیں بن پا رہی ہے کچھ سیٹوں پہ وہ ایسے آڑ گئے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے کچھ سیٹوں پر ہم آڑے ہوئے ہیں اس کے کچھ اور عرصہ پیچھے میں جاؤں تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ کانگریس دیش میں جس طرح سے کمزور ہو گئی ہے ویسے میں تمام دوسری پارٹیاں پولیٹیکل گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر من مافق نتیجے نہیں آتے ہیں تو بلیم کانگریس پہ ٹرانسفر کیا جا سکے کہ جس شیطر میں جس ریجن میں کانسنٹریٹ کر کے بیٹا پرفارم کرنا چاہیے تھا کانگریس کو جس کے آدھار پہ انسی کانگریس ایزلی کمفرٹیبل وکٹری حاصل کر سکتی تھی اس کی وجہ شاید یہ رہی حالانکہ اب یہ دیکھنا ہوگا یہ مجھے لگتا ہے فیوچرسٹک بیان ہے پہلے سے بیان دے کر کہ ایک ماحول ضرور کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نتیجے سامنے آئے نہیں ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی پروارمنس نیشنل کانفرنس کی خود رہتی ہے اور جو دو سیٹے عمر عبداللہ لڑ رہے ہیں وہ دونوں وہ خود بھی جیتتے ہیں یا جیسا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ گاندر بل میں بھلے اتنی مضبوط ہونا شکریہ فیلال اس جانکاری کے لیے آپ کا اور ابھی کی یہ بڑی خبر سب سے پہلے ای بی پی نیوز نے آپ تک پہنچائی کہ عمر عبداللہ نے کانگرس کو لے کر یہ بڑا بیان دیا ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے